دوستو یہ وسیع و عریض غاز کے میدانوں، سہراؤں اور بلندوں بالا پہاڑوں پر مشتمل خوبصورت اور چاروں اعتراف سے خوشکی سے کھرا ملک منگولیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ منگولیا کبھی جنگیز خان، اکتگئی خان، قبلائی خان اور ہلاکو خان جیسے فاتحین کی قیادت میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امپائر یا سلطنت ہوا کرتا تھا جس کی سرحدیں مشرق میں سی آف جاپان سے مغرب میں بستی اور اب تک اور شمال میں جنوبی سائیبیریا سے پرشین گلف یعنی خلیج فارس اور برے سگیر کے کچھ علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی جب یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس کا رقبہ دو کروڑ تیس لاکھ مربع کلومیٹر تھا یہ وسیع و عریض سلطنت کب اور کیسے وجود میں آئی اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی یہ امپائر کیسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا تھا اور آج کا منگولیا آخر کیسے وجود میں آیا جنگیز خان، ہلاکو خان اور قبلائی خان کا عبائی وطن آج کس حال میں ہے؟ آئیے جانتے ہیں دوستو یہ بارویں صدی کی بات ہے جب منگولیا خانہ بدوش قبائل کی سرزمین ہوا کرتا تھا یہ قبائل آپس میں لٹتے رہتے تھے اور متحد نہیں تھے لیکن بارویں صدی کے آخر میں اور تیرمیں صدی کے حوائل میں یہ سب کچھ بدل گیا منگولیا کے انہی خانہ بدوش قبائل میں سے ایک قبیلے کے سردار یسو گئی کے گھر پیدا ہونے والے تیموجن نامی ایک نوجوان نے ان تمام قبائل کو متحد کرنا شروع کر دیا یہ اتحاد بضبوط ہوتا گیا اور تیموجن نے بارہ سو چھے میں انسانی تاریخ کے زموشان ایمپائر کی بنیاد رکھی یہ وہی تیموجن ہے جسے آپ اور ہم اور ساری دنیا دی گریٹ جنگیز قان کے نام سے جانتی ہے شروع میں یہ سلطنت موجودہ منگولیا اور جنوبی سائیبیرین ریجن کے تھوڑے سے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی اس سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد جنگیز خان نے ابتدائی طور پر شمالی چین اور وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں کو فتح کیا اور اس طرح ایمپائر کی وسط میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا جنگیز خان کی فتوخات کا سلسلہ جاری رہا اور بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کی وفات تک منگول سلطنت چین کے ایک بڑے علاقے اور وسطی ایشیای ریاستوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے چکی تھی چنگیز خان کے بعد ان کے تیسرے بیٹے اکتگائی خان منگول ایمپائر کے سربراہ بنے نئے خان کی سربراہی میں منگولوں نے مشرقی اورپ کے علاقوں پر اپنا سرور سوخ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ چین کے کچھ مزید علاقے بھی فتح کر لیے بارہ سو اکتالیس میں اکتگائی خان بھی وفات پا گئے اور ان کے بعد سلطنت خان کا منصب اکتگائی کے بیٹے کوئیوک اور پھر اکتگائی کے بتیجے مونگ کے خان نے سنبھالا بارہ سو انسٹھ میں مونگ کے خان کی وفات تک منگول ایمپائر شمال مغرب میں مشرقی یورپ جنوب مغرب میں پرشین کلف کے علاوہ چین کے زیارتر علاقوں کو اپنے قبضہ میں کر چکا تھا مونگ کے خان کی وفات کے بعد ان کے بھائی قبلی خان منگول سلطنت کے سربراہ بنے ان کی قیادت میں منگول ایمپائر نے اپنا عروج دیکھا بارہ سو ستر کی دہائی میں منگول سلطنت اپنی پوری ابو تاب پر تھی منگول فائی تقریبا پورے چین پر قبضہ جمع چکی تھی اس کے علاوہ یورپ میں پولینڈ تک منگول ایمپائر پھیل چکا تھا اس کا رقبہ دو کروڑ تیس لاکھ مربع کلومیٹر تک ہو چکا تھا اور یہ انسانی طریقہ سب سے بڑا کنٹیجیس یعنی بغیر ٹکڑوں میں بیٹھا ہوا ایمپائر یا سلطنت بن چکا تھا دوستو اس وسیع و عریض ایمپائر کا خاتمہ چودویں صدی میں ہوا لیکن قبلہ خان کو ہی آخری خان یا خاکان آف منگول ایمپائر کے طور پر جانا جاتا ہے چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا اس خاتمے کا آغاز کیسے ہوا اور بلاخر مجودہ دور کا منگولیا کیسے وجود میں آیا دوستو بنگول سلطنت چنگیز خان کی وفات کے بعد پھیلتی تو رہی لیکن اندرونی طور پر اختلافات کا شکار بھی ہوتی جا رہی تھی جس کے سرات آنے والی دہائیوں میں نظر آئے اور یہی اختلافات بعد میں منگول ایمپائر کے خاتمے کا باعث بھی بنے ہوا کچھ یوں کہ بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کی وفات تک منگول سلطنت کی دو نیم خودمختار ریاستیں مغرب میں وجود میں آ چکی تھی یہ سلطنتیں مکمل طور پر آزاد نہیں تھی ان دو میں سے ایک وستی ایشیای ریاستوں کازکستان وغیرہ پر مشتمل چگتائی سلطنت تھی جس کے سربرا چنگیز خان کے بیٹے چگتائی خان تھے جبکہ جنوب مغربی روس، یوکرین، بیلاروس وغیرہ پر پھیلی ہوئی دوسری سلطنت گولڈن ہارڈے تھی اس کے سربرا چنگیز خان کے پوتے باتو خان تھے باتو مغرب میں یورپ کی طرف اپنی مہم جاری رکھے ہوئے تھے اور این ممکن تھا کہ وہ مغربی یورپ پر حملہ کرتے اور اسے منگول سلطنت کا حصہ بنا لیتے لیکن چنگیز خان کے بعد بننے والے خان آف منگول امپائر اکتگائی خان کا پارہ سو اکتالیس میں انتقال ہو گیا اس کے بعد منگول امپائر میں خان آف دی خانز یعنی دی گریٹ خان یا بڑا بادشاہ بننے کی کشمکش شروع ہو گئی اکتگائی خان کی بیوہ اپنے بیٹے کو اس منصب پر دیکھنا چاہتی تھی جبکہ باتو خان کا خیال تھا کہ وہ خود گریٹ خان بننے کے لیے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں باتو خان کا یہ دعویٰ اس منعات پر بھی تھا کہ وہ چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد ہیں اور انہیں ہی گریٹ خان بننا چاہیے یہ اختلاف پانچ سال تک چلتا رہا اور اکتگائی کی بیوہ اپنے بیٹے گیوخ خان کو منگول سلطنت کی باغ دور ڈلوانے میں کامیاب ہو گئیں باتو خان نے بہرحال کبھی اس نئے خان کو تسلیم نہیں کیا دوستو آنے والی دہائیوں میں منگول امپائر پھیل تو رہا تھا لیکن ہلاکو خان نے ایران کی سلزمین پر الخانی سلطنت کی بنیاد بھی رکھ دی اور اس کے بعد ایران کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھی بارہ سو اٹھان میں انہوں نے بغداد کو فتح کیا اور سکوت بغداد کے موقع پر ظلم و ستم کے وہ قصے رقم کیے گئے جنہیں سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بغداد میں ہلاکو خان نے محلات کو تباہو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ عظیم لائبریری بیت الحکمہ میں لاکھوں کتابیں جلا ڈالیں اس کے بعد بچی کچی کتابیں دریائے دجلا میں بہا دی گئیں ہلاکو خان نے اس کے بعد دمش کا کنٹرول بھی حاصل کیا اور ممکن تھا کہ وہ مصر تک بھی پہنچ جائے لیکن 1269 میں مانکے خان کی وفات کے بعد جنگیز خان کے پوتوں ایرک پوکے اور قبلائی خان کے درمیان گریٹ خان بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی ہلاکو خان نے اپنے بھائی قبلائی خان کی حمایت کی انہیں منگول ایمپائر کا آخری خان یا گریٹ خان بننے میں مدد کی دوستو اس خانہ جنگی میں منگول ایمپائر کی گولڈن ہارڈ سلطنت کے خان بھرکے خان جو باتو خان کے بھائی تھے وہ قبلائی خان کے مقابلے میں ایرک پوکے کو سلطنت کے گریٹ خان کے منصب پر دیکھنا چاہتے تھے اس صورتحال میں ہلاکو خان واپس آزربائی جان چلے گئے تاکہ وہ بھرکے خان پر نظر رکھ سکیں اس دوران ہلاکو اور بھرکے کے درمیان ایک لڑائی بھی ہوئی جس میں ہلاکو خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا نئے خان کے انتخاب کے معاملات کو دیکھتے دیکھتے ہلاکو کی توجہ مصر کی طرف پیش قدمی سے کسی حد تک ہٹ گئی تھی ان کی غیر حاضری کو دیکھتے ہوئے مملوک شہنشاہ سلطان صحف الدین قتز نے منگول فاج پر حملے کا فیصلہ کیا مملوکوں نے سپاہ سلار بپرس کی قیادت میں پہل کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فواج کو این جالوت کے مقام پر شکست دی اس طرح مزید اسلامی ریاستوں کی طرف منگولوں کی پیش قدمی رک گئی دوستو قبلائی خان منگول ایمپائر کے خان تو بن گئے تھے لیکن اس سلطنت میں نہ تو اب پہلے جیسا دمخم باکی رہا تھا اور نہ ہی اتفاق تھا یہ ایمپائر مزید تقسیم ہوتی چلی جا رہی تھی بارہ سو اکتر میں قبلائی خان نے یوان ڈائنسٹی یا یوان سلطنت کی بنیاد رکھی اس طرح منگول ایمپائر یورپ میں گولڈن ہارڈے سنٹرل ایشیا میں جکتائی سلطنت ایران کی سائٹ پر الخانی سلطنت جبکہ چین میں یوان ڈائنسٹی یعنی چار حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اس کے بعد بھی بہرحال منگول ایمپائر نے کچھ مزید فتوحات تو حاصل کی لیکن چینگیز خان کی آنے والی نسلیں اس کو قائم نہ رکھ سکیں اندر انی خلفشار اور سلطنت کے اندر سے ہی ہونے والی مضاحمتوں جان نشینی کے مسئلے پر کشمکش کی وجہ سے منگول ایمپائر یورپین اور ایشین سائٹ پر بھی اپنا کنٹرول لوز کرتی چلی جا رہی تھی چودہویں صدی میں منگولوں میں اسلام بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا اور بلاخر تیرہ سو اٹھ سٹھ میں چائنیز منگ ڈائنسٹی کے ہاتھوں شکست کے بعد منگول ایمپائر کا بقاعدہ خاتمہ ہو گیا سولہ سو چوالیس میں منگ ڈائنسٹی کے بعد چین ڈائنسٹی نے چین اور منگولیا کا کنٹرول حاصل کر لیا منگولوں نے بلاخر انیس سو گیارہ میں چائنیز سلطنتوں سے آزادی حاصل کر لی اس کے بعد سے مجودہ دور کا منگولیا سوویت روس کے زیرے اثر بھی رہا بلاخر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد منگولیا نے ایک نیا آئین تیار کیا اور آج کا منگولیا ہمارے سامنے ہے دوستو بیسویں صدی میں وجود میں آنے والے مارڈرن منگولیا کا رکھپا دو کروڑ تیس لاکھ مربع کلومیٹر سے سکڑ کر صرف پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر تک محدود ہے جو کبھی انسانی طریق کا سب سے بڑا امپائر ہوا کرتا تھا جس کی سرحدیں کورین پیننسولا سے وسطی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی آج کا منگولیا کازکستان کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا لینڈ لاکٹ ملک ہے اس کے بارڈر صرف دو ہی ممالک چین اور روس سے ملتے ہیں اس کے شمال اور مغرب میں بلندو بالا پہاڑ ہیں جبکہ جنوب میں سہرہ ہیں ایشیا کے سب سے بڑے سہرہ سہرہ کوپی کا ایک بڑا حصہ منگولیا میں واقع ہے اس خوبصورت ملک کا تین چوتھائی رکبہ چرہگاہوں جبکہ باقی حصہ جنگلوں اور سہرہوں پر مشتمل ہے شاید یہاں کی چرہگاہیں ہی یہ وجہ ہیں کہ یہاں گھوڑوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے یہاں تقریباً گھوڑوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی منگولوں کی آبادی ہے منگول کلچر میں گھوڑوں کو ویسے بھی بہت اہمیت حاصل ہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک منگول بغیر گھوڑے کے بلکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی پرندہ بغیر پروں گے منگولیا کی کل آبادی اس وقت تین ملین افراد سے کچھ زیادہ ہے یہ اتنی کم آبادی ہے کہ اتنے لوگ تو منگول فاتحین ایک لڑائی میں ہلاک کر دیا کرتے تھے منگولیا گھرین لینڈ کے بعد دوسرا سب سے بڑا لیسٹ ڈینسٹ یعنی کم شرع عبادی والا خطہ ہے جہاں ایک مربع کلومیٹر پر صرف دو ہی لوگ وسطن رہتے ہیں پاکستان میں یہی تعداد ایک مربع کلومیٹر میں دو سو نوے فراد ہے یہاں آپ یہ بھی جان لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ملک سنگاپور ہے جہاں ایک مربع کلومیٹر میں وسطن سات ہزار پانچ سو پچھتر افراد رہتے ہیں دوستو عظیم منگول ایمپائر کے بڑے شہنشاہوں جنگیز خان قبلائی خان نے آنکھ تو مجودہ دور کے منگولیا میں ہی کھولی تھی اور یہ بھی درست ہے کہ سلطنت منگول کی بنیاد بھی اسی منگولیا میں ہی رکھی گئی تھی لیکن آج ان کی قبریں کہاں ہیں اس بارے میں پورے وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکتا ایک اور دلچسپ بات یہ بھی جان لیں کہ آج بھی دنیا میں ہر دوستو میں سے ایک مرد چنگیز خان کی نسل میں سے ہے منگول آج بھی اپنے عظیم بادشاہوں پر فخر محسوس کرتے ہیں جو کبھی دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کیا کرتے تھے چنگیز خان کا چالیس میٹر پلند مجسمہ آج بھی منگولیا میں دیکھا جا سکتا ہے اتگئی خان اور قبلائی خان کے مجسمیں منگولیا میں مختلف جگہوں پر نصب ہیں اس کے علاوہ منگولیا کی کرنسی پر بھی چنگیز خان کی تصاویر موجود ہیں منگولیا کی تقریباً 69 فیصد عبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے منگولیا کا دارالحکومت اولان باتور ہے اور اسے دنیا کے سرد ترین دارالحکومت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہاں عوستن سلانہ درجہ حرارت منفی ایک اشاریہ تین ڈگری سینٹی گریٹ رہتا ہے جو جنوری کے مہینے میں منفی چالیس تک بھی چلا جاتا ہے اولان باتور کے تھنڈے ہونے کی وجہ سائیبیرین ریجن کے قریب واقعہ ہونا ہے تو دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ منگولیا کی کل عبادی کا تقریباً 50 فیصد دارالحکومت یا اس کے آس پاس ہی رہتا ہے جبکہ باقی منگول آج بھی زیرہ تر خانہ بدوش ہی ہیں منگولوں کی ایک بڑی تداد آج بھی اپنے عباو اجداد کی طرح ایک ٹینٹ نوما گھر یارٹ میں ہی رہتی ہے منگولیا میں ہر سال جولائی میں کھیلوں کا ایک بڑا تہوار منقد ہوتا ہے جسے نادام فیسٹیول کہا جاتا ہے اس تہوار کے بڑے کھیلوں میں کھڑ سواری ریس تیرندازی اور ریسلنگ شامل ہیں اس تہوار کو منگولین اولمپک بھی سمجھا جاتا ہے منگولیا کو گہرے نیلے آسمان کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں سال کے تقریباً دو سو پچاس سے زائد دین سورج آسمان پر خوب چمکتا ہے لیکن دوستو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہاں کرمی پڑتی ہے بلکہ یہاں تو سال کا زیرہ تر حصہ موسم سرد ہی رہتا ہے بارشیں بہرحال زیادہ نہیں ہوتی منگول آئس کریم کے اس قدر شدائی ہیں کہ یہاں آپ کو سخت سردی میں بھی آئس کریم کے مزے لیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے ایک خیال یہ بھی ہے کہ آئس کریم کا آغاز بھی منگولوں نے ہی کیا تھا اس ملک کے باشندوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ انتہائی مہمان نواز ہوتے ہیں اگر آپ ان کے گھر میں بغیر دستک دیے بھی چلے جائیں تو یہ آپ کو خوش آمدید ہی کہیں گے اے راغ ان کی پسندیدہ ڈرنک ہے جسے کھوڑے کے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے یہ روایتی مشروب یہ مہمانوں کو بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں اور کوئی مہمان اسے پینے سے انکار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنا منگول کلچر میں بلکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا دوستو یہ تھی ماضی کی عظیم شان منگول سلطنت اور اس کے شہنشاہوں اور مجودہ دور کے منگولیہ کی ایک مختصر اور تلچسپ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیں اور آپ مزید کن ٹاپکس پر معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کریں شکریہ موسیقی موسیقی